یہ کہانی ہے لیسا نامی لڑکی کی جس کے گھر ایک دن کسی آدمی نے گس کر اس کی موم کو بری طرح کاٹ کر مار ڈالا لیسا نے اپنے آپ کو چھپا کر تو بچا لیا لیکن اس دن کے بعد سے وہ ڈیری سہمی رہنے لگی لیسا کے ڈیڈ نے جس سے دوبارہ شادی کی یعنی لیسا کی سٹیپ مدر ان کا بھی رویہ لیسا سے کچھ اچھا نہیں تھا حال پتہ اس کی بیٹی یعنی لیسا کی سٹیپ سسٹر اس کے ساتھ کافی اچھی تھی پر لیسا اپنی سٹیپ سسٹر سے بھی گھل مل نہیں پائی لیسا نے زیادہ ٹائم اپنا قبرستان میں بیتانا شروع کر دیا جہاں اس کی موم کی قبر تھی وہ یہاں ایک جوان لڑکی کی قبر پر بیٹھ کر اس سے اپنے دکھ بانٹا کرتی تھی جو لڑکا کافی پہلے مر گیا تھا جب وہ زندہ تھا تب وہ ایک میوزیشن ہوا کرتا تھا اس لڑکی کو جس لڑکی سے پیار ہوا اس نے اسے دھوکا دے دیا جس کے غم میں وہ اسی قبرستان میں آ کر بیٹھا ہوا تھا کہ رات میں تو فہان میں چمکنے والی گرین کلر کی بجلی اس پر گر جاتی ہے اور ایسے وہ مر جاتا ہے اتنے سالوں میں لیسا ہی وہ پہلے یڑکی تھی جو اس کی گریف پر آ کر اس سے باتے کرتی تھی قید دکھایا جاتا ہے کہ آج لیسا نے اپنی سسٹر کے ساتھ ایک پارٹی بجانا تھا لیسا جب تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ تم میرے ٹیننگ بیٹ میں جا کر اپنے آپ کو تھوڑا ٹین کر لو اپنی باڈی کو تھوڑا ڈاک کر لو اس کی بات مانکہ لیسا چاہتی تو ہے لیکن اس بیٹ میں تھوڑی خرابی تھی لیسا کو اس بیٹ میں لیٹنے پر کرنٹ لگتا ہے پیرل بتا وہ پھر بھی پارٹی میں چلی جاتی ہے جہاں اس کی بہن تو اپنے فرنڈز کے ساتھ بیزی ہو گئی تھی اور لیسا یہاں بیچاری اکیلی یہاں ایک لڑکا شرارت میں اس کی جوس میں کچھ ملا دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بہتر بیزی کھنڈے کی کوشش کرتا ہے تب لیسا اسے بچ کر وہاں سے بھاگ آتی ہے اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے سے وہ بہت زیادہ دکھی تھی وہ اس لڑکے کی قبر پر بیٹھی ہوئی دکھ میں کہتی ہے کہ کاش تم میرے پاس ہوتے یہ کہہ کر لیسا اپنے گھر آ چکی تھی اور پیچھے دکھایا جاتا ہے کہ آسمان میں آج دوبارہ سے گرین بادل چھائے ہوئے ہیں وہ اب گھر آتی ہے اسے ابھی بھی اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے گھر کا ایک بیرہ تک توڑ دیا تھا اور اس کے ایسا کرتے ساتھ ہی ہم آسمان سے گرین بجلی کو قبرستان میں گرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ بجلی اسی لڑکے کی قبر پر گیری تھی جس سے لیسا باتیں کیا کرتی تھی اور اب وہ لڑکا زندہ ہو چکا تھا جس کی قبر ابھی کسی کو نہیں ہے یہ دکھایا جاتا ہے کہ لیسا کے اٹھنے پر اس کے سٹیپ موم نے اسے بہت ڈھانٹا ہے کیونکہ رات میں اس نے گھر کا شیشہ توڑا ہے وہ اسے اس شیشے کے پیسے مانگتی ہیں حالانکہ لیسا تو کوئی جوب بھی نہیں کرتی اس کے ڈیڈ بھی اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتے اور ایسے لیسا کو نقصان بھرنے کے لیے ایک پار ٹائم جوب کرنی پڑتی ہے جب وہ گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے اور وہ لوگ مووی دیکھنے جا رہے تھے لیسا کے بہن اسے بھی ساتھ چلنے کو کہتی ہے لیکن لیسا تھکے ہونے کی وجہ سے ان کو منع کر دیتی ہے اور ان کے جانے کے بعد وہ ایک ہورر مووی لگا کر بیٹھ جاتی ہے اس وقت اچانک اس کے گھر پر کوئی گھوس آتا ہے جو لیسا کو کوئی بھوت یا زومبی لگ رہا تھا اس سے بچنے کے لیے وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے لیسا کا گندہ لکھویڈ نکل کر بھی لیسا کے اوپر گر جاتا ہے گارڈن میں چلنے والے شاور سے اس لڑکی کے اوپر سے مٹی اٹ جاتی ہے اور یہ گھر کے اندر آ جاتا ہے لیسا اسے پہچان نہیں پا رہی تھی تب وہ لڑکا اسے شانوں میں بتاتا ہے کہ میں وہی گریپ والا آدمی ہوں جس سے تم باتیں کرتی تھی اور میں تمہاری اسی وشک کی وجہ سے زندہ ہوا ہوں جس میں تم نے بولا تھا کہ کاش تم میرے پاس ہوتے لیسا کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن سمجھنے سے زیادہ ضروری تھا اس آدمی کو نہلانا کیونکہ اس کے ایسے بہت زیادہ گندی سمیل آ رہی تھی یہاں ہم دیکھ پا رہی ہیں کہ اس آدمی کا ایک ہاتھ نہیں ہے اور ساتھ میں اس نے لیسا کو دکھایا ہے کہ اس کی زبان بھی نہیں ہے وہ جب نہا کر باہر نکلتا ہے تو لیسا دیکھتی ہے کہ اس کا ایک کان بھی نہیں ہے وہ آدمی لیسا کو سمجھاتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اپنے باقی سارے بارڈی پارٹس ڈھوڑنے کے لیے اس سے پہلے یہ نوک آگے کچھ بات کہتے لیسا کی فیملی گھر باپس آ جاتی ہے لیکن گھر کی حالت تو بہت زیادہ پوری ہوئی بھی تھی زومبی سے بچنے کے لیے چیزیں کچھ ادھر ادھر پڑی تھی تو کچھ ٹوٹ چکی تھی اور لیسا کی سٹیپ مدر کا مانا تھا کہ یہ سب لیسا نے جان موچھے کیا ہے وہ اپنے ہسمنٹ سے یعنی لیسا کے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی پاگل ہو چکی ہے اور اب ہم اسے پاگل کھانے چھوڑائیں لیسا انہیں بہت بتانے کی کوشش کہتی ہے کہ یہ سب اس کیریچر کی بچہ سے ہوا جو ان کی گھر میں گھوسایا تھا پھر اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی اور یہ ساری بات ہے وہ کیریچر بھی کمرے میں سن رہا تھا جس کے بعد لیسا بچاری روتے روتے سو جاتی ہے اور وہ کیریچر لیسا کی کبرٹ پر سو جاتا ہے صبح ہونے پر وہ کیریچر خود ہی لیسا کو ایک ڈرس دیتا ہے جسے پہن کر وہ کافی کانفیڈنس کے ساتھ آج کالی جائی تھی کیونکہ آج پہلی مرتبہ اسے فیل ہو رہا تھا وہ اگلی رہی ہے اس کا بھی کوئی ساتھ ہی اس دنیا میں ہے یہاں وہ لڑکا جو لیسا کو پسند کیا کرتا تھا وہ بھی لیسا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس جگہ لیسا کی بہن آ کر اس لڑکے کو لیسا سے دور کہہ دیتی ہے کیونکہ اس کا مانہ ہے کہ یہ لڑکا لیسا کے لیے اچھا نہیں ہے پھر اب سین کٹ ہو کر اگلے دن ہمیں دکھایا چاہتا ہے کہ جب لیسا کی موم کھانا کھا رہی تھی تو اس ٹائم غصے میں وہ کیریچر لیسا کی موم کے کھانے میں ایک کیلہ ڈال دیتا ہے کیونکہ اسے لیسا کی موم بلکل نہیں پسند آئی تھی وہ لیسا کے اوپر ہر وقت کوئی نہ کوئی ظلم کرتی رہتی تھی اس کیلے کو دیکھ کر اس عورت کو لگتا ہے کہ یہ ساری بھی لیسا کی شرارت ہے اور اب وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اگر وہ کوئی پہلا کام کریں گی تو وہ لیسا کو پاگل خانے چھوڑ کر آنے کا کریں گی حالانکہ انہیں تو آج ایک کانفرنس مجھانا تھا پر وہ سب کینسل کر دیتی ہیں لیسا کو پاگل خانے چھوڑنے کے لیے وہ جب لیسا کو لینے کے لیے اس کے کمرے میں آتی ہیں اور اسے برا بلا گئنا شروع کرتی ہیں تو تب ہی وہ کریچر اوپر سے کوئی چیز مارتے ہوئے اس عورت کو جان سے مار دیتا ہے لیسا یہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے پر اسے زیادہ دکھ نہیں ہوا کیونکہ اسے تو یہ عورت پہلے سے ہی پسند نہیں تھی یہ کریچر اب اس عورت کا کان بھی کار چکا تھا لانش کو یہ لوگ کیا کرتے سو اس لانش کو کسیرتے ہوئے یہ کریچر اوپر لیسا اسی قبر تک لے آتے ہیں جس میں سے یہ کریچر زندہ ہو کر باہر نکلی تھی لانش ٹھیکانے لگ چکی تھی اب گھر آکر یہ کریچر لیسا سے کہتی ہے کہ اس عورت کا کان میرے جسم کے ساتھ سیدھو لیسا نے بھی یہ کان سیدھو دیا تھا لیکن اس کان کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا کیونکہ یہ کریچر اس کان کے ذریعے سننے ہی پا رہی تھی تب یہ کریچر لیسا کے ہاتھ میں ایک بجلی کا نشان بناتے ہوئے اسے سمجھاتا ہے کہ یہ کان تب کام کرے گا جب اسے گرنٹ لگے گا لیسا کو اب یاد آتا ہے اس کی سسٹر کا وہی ٹیننگ بیڈ جس کی وجہ سے مووی کی سٹارٹ میں اسے بھی گرنٹ لگا تھا وہ اس کریچر کو اس بیڈ میں لٹا دیتی ہے اور خود اپنے بالوں کو سٹائل کرنے لگتی ہے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ لیسا اب کافی خوش ہے کافی کانفیڈنٹ بھی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے اسی کیریچر کی وجہ سے جس سے وہ اپنا دوست مان رہی ہے یہ کیریچر جب اس ٹیننگ بیڈ سے نکل کر باہر آتا ہے تو پتہ چلا ہے جو کان اس نے سیاہ تھا وہ بھی اب کام کرنے لگا ہے اب لیسا آگلے دن خوشی خوشی تیار ہو کر کالج جاتی ہے اس کا کانفیڈنٹ اس کا سٹائل دیکھ کر کافی لوگ اسے پسند کرنے لگے تھے کالج میں وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی اور یہ سب کچھ ہی دنوں میں ہو گیا تھا اپنی اسی پاپلارٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیسا اس لڑکے سے دوستی کرتی ہے جس نے مووی کے سٹارٹ میں لیسا سے بتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی یہ دوستی وہ اپنا بدلہ لینے کے لئے کر رہی تھی کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیسا اس لڑکے کو اس قبرستان ملا چکی ہے جہاں پر پہلے سے ہی وہ کریچر موجود ہے یہ کریچر بڑی بے دھرتی سے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر کاٹ لیتا ہے اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس کے اپنے پاس ایک ہاتھ نہیں تھا اس کا ہاتھ لینے کے بعد وہ لڑکا مر جاتا ہے یہ لوگ اسے اسی قبرستان میں دفنا کر گھر باپس آتے ہیں پہلے کی طرح یہ لیسا اس ہاتھ کو اس کریچر کے باسو کے ساتھ سی دیتی ہے جس کے بعد کریچر کرنٹ لینے کے لیے ٹیننگ پیڈ میں لیتی ہے اور اس کا یہ ہاتھ بھی کسی عام انسان کے ہاتھ کی طرح کام کرنے لگ جاتا ہے ہاتھ ٹھیک ہو جانے کے بعد یہ لڑکا لیسا کے لیے پیانو بچاتا ہے کیونکہ یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ پچھلی زندگی میں ایک میوزیشن تھا لیسا اس سب سے بہت زیادہ خوش تھی آہستہ آہستہ یہ لوگ اچھے دوست پر بن چکے تھے اور کافی قریب بھی آ چکے تھے لیسا اس چیز سے بہت خوش تھی جبکہ دوسری طرف اس کی گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ اس کی موم کا کافی دن سے کچھ پتہ نہیں تھا پہلے تو اس کے ڈائڈ اور اس کی بہن کو لگتا تھا کہ اس کی موم ایک کانفرنس میں گئی ہے لیکن جب کافی دن وہ وہاں سے نہیں لوٹی اور ان لوگوں نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو اس کانفرنس میں گئی ہی نہیں لیسا کے ڈائڈ اب اس تاری بات کی خبر پولیس کو کر چکے تھے اور اس چیز نے لیسا کو بھی پریشان کر دیا تھا وہ اس لڑکے سے کہتی ہے کہ ہم نے دو مرڈہ کیے ہیں تم تو ایک گریچر ہو تمہیں کون پکڑے گا اور مجھے پولیس چھوڑے گی نہیں آج نے یہ تو کل مجھے پولیس پکڑ لے گی اور کچھ دنوں بعد شاید مجھے پھانسی بھی ہو جائے ان لڑکے سے کہتی ہے پر میں مرنے سے پہلے اپنی ایک تو خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں جس میں سے ایک تھی کہ میں اپنا ایک دن اپنے فرینڈ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے کالیج آتی ہے تو وہاں جا کر اسے پتہ چلا ہے کہ اس کا فرینڈ آج آیا ہی نہیں ساتھ ہی اس کے دوسرے کلاس ویلو کے بھی مرنے کی خبر یہاں پھیل چکی ہے یعنی اسی لڑکے کے مرنے کی خبر جسے لیسا اور اس کیریچر نے مارا تھا جس کے انویسٹیکیشن کرنے کے لیے پولیس بھی کالنے چاہی تھی کافی سارے لوگوں کو شک لیسا پہ تھا کیونکہ آخری پارٹی میں اس لڑکے نے لیسا کی ڈرنک پہ کچھ ملایا پہ تھا اور اس کے ساتھ بتتمیزی کرنے کی بھی کوشش کی تھی اسی لیے کافی لوگوں کو شک تھا کہ اس کے مرنے کے پیچھے لیسا کا ہی ہاتھ ہوگا لیکن پولیس کو انویسٹیکیشن کرنے پر کوئی شراغ نہیں ملتا اور ایسے لیسا بچ جاتی ہے دوسری طرف دکھایا چاہ رہا ہے کہ وہ کیریچر بھی اب گھر سے باہر نکل گئی ہے ایک آتمی کو ڈھرا درو کر اس نے اس کے کپڑے لے لیے ہیں اور دوسرے آتمی کو ڈھرا کر وہ اس کی گار لے چکا تھا وہ دنیا کی اب کھولی ہماوں کا مزہ لینا چاہتا تھا وہ ایسے ہی سڑکوں پہ گھیوم رہا تھا کہ اسے سڑک پر یہ لیسا مل جاتی ہے جو اپنے فرینڈ کے گھر جانا چاہ رہی تھی یہ کیریچر لیسا کو اپنی گار میں بٹھا کر اس کے فرینڈ کے گھر لے آتا ہے یہاں آنے پر اسے پتا چلا تھا کہ اس کی بہن بھی اس کے فرینڈ کے گھر پہ ہی تھی جو دیکھ لیسا کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور لیسا کا بدلہ لینے کے لیے اب یہ کیریچر لیسا کے دوست کے اوپر ہی حملہ کر دیتا ہے وہ اس کے جسم کی عصو کو کارتے ہوئے اسے مار چکا تھا اور اب وہ لیسا کی بہن پر بھی حملہ کرنے والا تھا لیکن لیسا اسے روک دیتی ہے جس کے بعد یہ کیریچر اپنی گار لے کر یہاں سے چلا گیا اور لیسا اپنی بہن کو لے کر اپنے فرینڈ کے گھر سے نکل آئی اس کیریچر کا پیچھا کرتے کرتے لیسا بھی اب قبرستان میں آ چکی تھی یہاں آتے ہی موقع پا کر لیسا کی بہن اسے بچ کر بھاگشاتی ہے اور اس وقت پر لیسا کو خیال آتا ہے کہ وہ کیریچر اسے بری طرح پھسا چکا ہے اس نے تین موڈر کر دیئے ہیں جس کا الزام لیسا پر ہی جائے گا اور اس قصے میں وہ اس کیریچر کو ہی ختم کرنے کا سوچتی ہے وہ پیچھے سے اس پر وار کرنے آہی رہی تھی پر آخر وہ اسے نہیں وار پاتی کیونکہ ایک اکیلہ وہ ہی اس کا دوست تھا وہ یہاں اس کیریچر کو بتا دیتی ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں جس کے بعد یہ لوگ گھر آ جاتی ہیں لیسا یہاں پر ایک اور معتبہ اس آدمی کے جسم کی حصوں کو سیتی ہے اور پھر سے یہ لوگ اسے شاک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس کے بعد اب یہ کیریچر کافی خوش نظر آ رہی تھی اس نے ایک رنگ پینا کر لیسا سے شادی بھی کر لی تھی اسی رات میں بدا چلتا ہے کہ لیسا کو پکرنے کے لیے گھر پر پولیس آ چکی ہے لیکن لیسا جیل نہیں جانا چاہتی وہ ہمیشہ اس کیریچر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور اس کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ لیسا بھی مر جائے اپنے آپ کو مارنے کے لیے لیسا ٹیننگ پٹ کے اندر جا کر اس کی ہیٹ کو فل کر دیتی ہے اور ایسے کچھ ہی دیر میں جل کر مر جاتی ہے کہانی کے آخری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ لیسا کے ڈائڈ اور اس کی سسٹر اس کی گریف پر پریے کرنے آئے ہوئے تھے چاہاں لیسا کی سسٹر نوٹس کہتی ہے کہ اس کی گریف پر لکھا ہے وہ لوگ تو یہی سے چلے جاتے ہیں اور یہی ہمیں وہ کیریچر ایک بینچ پر دکھائے جاتے ہیں جو کہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی پر شروع میں تو اس کے پاس زبان نہیں تھی اور لیسا نے تو کسی کی بھی زبان اس کے ساتھ جوڑی نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ خود ہی اس کیریچر نے کسی کو مار کر اس کی زبان لے لی تھی جس کے بعد اب وہ ایک پورا انسان بن گیا تھا دکھا جاتا ہے کہ گود میں اس نے لیسا کو لٹایا ہوا ہے یعنی اس نے لیسا کو بھی زندہ کروا لیا تھا اور یہ دونوں اب یہ لائف ایک ساتھ گزارنے والے تھے اور یہی سب دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں ستم ہو جاتی ہے